تو دوستو ہمارے جینوڈوک میں کیا کیا انگریڈینٹس ڈالے گئے ہیں آئیے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں نمبر ایک ایلویرہ رس نمبر دو نیم کے پتے نمبر تین گیندہ فول ان تینوں انگریڈینٹس کو ملا کر جینوڈوک کا نرمان کیا گیا ہے یہ ہے انگریڈینٹس ہمارے سریر کو کیا کیا لاب پہنچاتے ہیں آئیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں نمبر ایک ایلویرہ عام طور پر آسانی سے ملنے والا ایلویرہ توچہ کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے توچہ کی کئی سمسیاؤں کے لیے یہ ہے ایک بہت اچھا اور نیچرل اپائے ہے ایک اور جہاں ایلویرہ توچہ کی کئی سمسیاؤں کا سمدھان ہے وہیں یہ ہے توچہ کو پوشت کرنے کا بھی کام کرتا ہے توچہ کی خوبصورتی نکھارنے کا سستہ اور بہترین طریقہ ہے توچہ کو نیچرلی مائسٹرائز کرنے کے ساتھ ہی یہ توچہ کو چمکدار بناتا ہے اس میں ویٹامینز، مینرلز اور ایمینو ایسیڈ کے ساتھ انہا پوشک تتب پائے جاتے ہیں جو آپ کی توچہ کو نیچرل گلو دیتا ہے توچہ کو داگ دھبوں سے بچاتا ہے ایلویرہ کے جوس یا جیل کو توچہ پر لگا کر بیس منٹ بعد تاجے ساف پانی سے دھونا چاہیے یہ ہے توچہ کو ملائم اور اس کی عادرتہ کو بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کا نیمت روپ سے استعمال کرنے سے یہ ہے توچہ کے یوون کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس میں انٹی اینجنگ گن اور انٹی اکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے جو چہرے کی جھریوں کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے اور توچہ کو جوان اور خوبصورت بنائے رکھتا ہے نمبر دو نیم کے پتے آئیروید کی دنیا میں نیم ایک بہد لوکپیرہ و مہتپورن اوشدیہ جڑی بوٹی ہے جس سے لگ بگ پانچ ہزار سالوں سے اپچار کے دوران استعمال کیا جا رہا ہے نیم اتنا گنکاری ہے کہ نیک ایول اس کی پتیاں بلکہ پیڑ کے بیج جڑوں اور چھال میں بھی اوشدیہ گن پائے جاتے ہیں نیم صحت اور سوندریا تونوں کے لیے ہی گنکاری ہے نیم کے پتوں میں انٹی بیکٹیریل گن ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ ہے سنکرمن جلن اور توچہ کی کسی بھی طرح کی سمسیوں پر یہ ہے جادو کی طرح کام کرتا ہے یہ ہے بیکٹیریہ کو نشٹ کرتا ہے پرتی رکشہ پرنالی کو تیجید کرتا ہے اور تیجی سے چکچہ کو پروتساہید کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس میں انٹی انجنگ گن بھی پائے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں نیم میں ویٹامنس اور فیٹی ایسیڈ توچہ کی لوچ میں صدار کرتے ہیں اور جھریوں اور مہین ریکھاؤں کو کم کرتے ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو نیم کی پتیوں سے ہونے والے فائدے کے بارے میں بتاتے ہیں نیم کی پتیوں کا سواد بھلے ہی کڑوا ہوتا ہے لیکن آپ کی صحت کے لیے کئی طرح سے لابکاری ہے آئیر وید میں تو سیکڑوں سال پہلے سے ہی اس کا اپیوگ ہوتا آ رہا ہے تھکان سے لے کر کھانسی، بکھار، بھوک نہ لگنا، سنکرمن آدھی سمسیوں کو دور کرنے کے ساتھ ہی نیم، کف، الٹی، توچہ روگ، نیتر وکار جیسی سمسیوں میں فائدے مند ہوتا ہے نیم کے پتے توچہ کے لیے بہد لابکاری مانے جاتے ہیں اس کے لیے نیم کے پتوں کے پیشٹ کے ساتھ ہلدی ملائیں اس کا اپیوگ، خجلی، ایکزیما، رنگ، کیڑے اور کچھ ہلکے توچہ روگوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے نمبر تین، گیندہ فول اگر آپ کو فولوں کا شوک ہے تو اب تک تو آپ نے اپنے گھر کے گملوں میں گیندے کے فول لگا لیے ہوں گے گرمیوں میں کھلنے والے گیندے کے فول کی سب سے بڑی خاشیت یہ ہے کہ یہ ہے کئی دنوں تک تاجہ بنا رہتا ہے اور اس کی سگند بھی لمبے سمیہ تک بنی رہتی ہے دیس کے کئی حصوں میں گیندے کے فول کی کھیتی کی جاتی ہے سجاوٹ سے لے کر گیندے کے فول کا استعمال کرین طرح کی بیماریوں کے علاج میں بھی کیا جاتا ہے گیندے کے فول میں کئی ایسے تتب پائے جاتے ہیں جو درد سے آرام دلانے کا کام کرتے ہیں گھاو ورنے میں بھی یہ ہے کارگر اورشدی کی طرح پرباوی ہے اگر کسی کو السر کی سمسیہ ہے تو گیندے کے فول کی چائے پینہ اس کے لیے وشیش طور پر فائدے مند رہے گا گیندے کے فول کو گریبوں کا کیسر بھی کہا جاتا ہے گیندے کے فول کا استعمال رنجک کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے گیندے کے فول میں کئی ایسے انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو آنکھوں سے جڑی کئی طرح کی بیماریوں میں لابدھائک ہے گیندے کا فول ایک بہترین سندریا اتفاد ہے یہ توجہ کو لمبے سمیہ تک جوان بنائے رکھتا ہے گیندے کے فول میں کئی ایسے تتب پائے جاتے ہیں جو السر اور گھاو کو ٹھیک کرنے میں مددگار ہوتے ہیں گیندے کے فول کا استعمال اتر بنانے میں بھی کیا جاتا ہے تو دوستو ان تینوں انگریڈنٹس کو ملا کر جینوڈوک کا نرمان کیا گیا ہے جینوڈوک جل کا نرمان مہیلاؤں کے لیے کیا گیا ہے جب ایک مہیلہ کو بچہ ہوتا ہے تو اس کے دوران اس مہیلہ کے پیٹ پر چھوٹے چھوٹے داگ دبے یا دھاریاں سی ہو جاتی ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے جینوڈوک جل کا نرمان کیا گیا ہے جینوڈوک جل کو لگانے کی ویدھی جینوڈوک جل کی دو یا تین بوند دن میں دو بار سمسیہ والی جگہیں پر لگائیں اور ہلکے ہاتھ سے مساز کریں